بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ عمران خان نے ایسا کوئی جرم کیا نہیں کیونکہ جو ملزم ہوتا ہے جو ملزم جس نے جرم کیا ہو اور وہ پکڑا جائے یا اسے پکڑے جانے کا اندیشہ ہو تو وہ آئیں بائیں شائیں کر کے نکل جاتا ہے اور وہ پھر میدان میں کھڑا نہیں جاتا لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان میں سیاستدانوں میں طویل عرصے کے بعد ایک ایسا سیاستدان میدان سیاست میں آیا ہے کہ جس کے بارے میں ابھی تک ساڑھے تین سال وہ حکومت میں رہا چودہ مہینے ہو گئے ہیں اس کو برطرف کیے ہوئے لیکن ابھی تک اس کے خلاف کوئی ایک بھی ٹھوس مقدمہ منظریاں پہ نہیں آسکا اور باوجود کوشش کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور چودہ انجماعتی حکمرہ اتحاد ان کے خلاف کوئی کیس بھی نہیں لاسکی اس پہ ہونا تو چاہیے تھا خوش کہ ایک ایسا لیڈر مل گیا ہے صاف شفاف ہے غلطیاں ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں کتاہیاں بھی ہوتی ہیں برشری کمزوریاں ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس بات پہ خوش ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک اچھا ایسا لیڈر ہے ایک ایسا رہنما ہے کہ اگر تھوڑی بہت اس کے ساتھ کوپریشن کی جائے تو چیزوں کو بہتر بنا سکتا ہے اور وہ بنا بھی رہا تھا اور ہماری ایکانومی کا مسئلہ تھا اور اس نے اس کے دورے حکومت میں ایکانومی بہت بہتر رہی اور اس کوران کوویڈ بھی آیا اور پوری دنیا میں اس نے تباہی مچائی ساؤتھ ایشیا میں تباہی مچائی لیکن پاکستان اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل و قرم سے محفوظ رہا اور جو کوویڈ کے دنوں میں ہم اس لیے بھی محفوظ رہے کہ اس وقت ہماری جو سیاسی اور عسکری قیادت تھی ایک پیج پہ تھی اور عوام بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے عوام میں بھی کوئی انریسٹ پیدا نہیں ہوا تو اس ساری صورتحال کو جب قوم متحد ہوتی ہے تو پھر اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہے لیکن ہوا یہ کہ پہلے فیصلہ کیا گیا پہلے فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس کا اقتدار ختم کرنا ہے اس کا اقتدار ختم کر دیا گیا اور اس میں دوسرے ملکوں میں جا کے شقائطیں بھی لگائی گئیں بقاعدہ طور پر جیسے دائی نورا کے تندور پر محلے والی عورتیں آکے شقائطیں لگاتے ہیں اسی طریقے سے شقائطیں لگائی گئیں ان کی بیرون ملک جا کے اور ان شقائطوں کے نتیجے میں ان کو بدگمان کیا گیا اور اس کے بعد ایک ایسا انریسٹ پیدا ہوا ہٹا دیا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہٹا دیا اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ٹولہ لا کے بٹھایا گیا وہ ٹولے کو پاکستان کے عوام نے قبول نہیں کیا نہ صرف پاکستان کے عوام نے قبول نہیں کیا بلکہ پاکستان کے خاص نے بھی قبول نہیں کیا بلکہ ان کی اپنے قبیلے کے لوگوں نے قبول نہیں کیا اور ہر قبیلے سے صدا بلند ہونے لگی اور وہ مضاہمت آج تک جاری ہے وہ نفرت آج تک جاری ہے تو بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ جو لیٹسٹ ہے لیٹسٹ انفرمیشن وہ ہے کہ رات و رات پچھلا ویلاؤگ ضرور سن لی جائے گا رات و رات ایک آرڈیننس جاری کرنا پڑا قبول اسمبلی کے اجلاس منصوب کرنا پڑا ایک آرڈیننس جاری کرنا پڑا اس پہ جلدی جلدی پائی مقام صدر صادق سنجرانی صاحب کو کہا کہ جلدی جلدی دستخط کر دیں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر دارف علی صاحب آ جائے ہیں صدر مملکت اور وہ اس آرڈیننس کو روک لیں اور اس پہ دستخط نہ کریں تو معاملہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا سارے کا سارا پلین چوپٹ ہو جائے گا نواز شیف صاحب لندن سے نکلے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں دبائی میں دبائی میں ملاقاتیں کر رہے ہیں زرداری صاحب ان سے مل کے جا چکے ہیں اور باقی بھی کچھ لوگ آئے تھے ملاقات کرنے کے لئے لیکن جو گراؤنٹ پہ جو زمینی حقائق ہیں وہ سارا کچھ استقامیں پاکستان بنا کے دیکھ لی پارٹی بنا کے دیکھ لی لوٹا کریسی کر کے دیکھ لی وفادانیہ تبدیل کر کے دیکھ لیا دس ازار سیاسی کہہ دیا آگیا سب کچھ آگیا میڈیا کو دبا لیا لیکن رزلٹ نہیں آرہا رزلٹ اس لیے نہیں آرہا کہ عمران خان کو لوگ پسند کرتے ہیں لوگ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ بھائی اس نے کیا کیا ہے اس کا قصور کیا ہے اس نے پاکستان کو ایسا کونسا نقصان پہنچا دیا جو ہمیں نہیں پتا چلا ہمیں بتاتے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ نقصان پہنچایا ہے خاص بھی پوچھتے ہیں عام بھی پوچھتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں ہے اور پھر رہی صحیح قصر یہ ہوئی کہ ان پہ بے شمار قسم کے مقدمہ درج کر دیا گیا ایک آج مقدمہ درج ہوتا تو لوگ مان بھی لیتے ہیں دنیا بھی تسلیم کر لیتی ہیں عدالتیں بھی تسلیم کر لیتی ہیں وہ بھی نہیں ہوا اب ایک بار پھر تیزی آئی ہے کیونکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے فیصلہ کر لیا گیا ہے پہلے فیصلہ کر لیا گیا ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کہ عمران خان کی ہم نے چھٹی کروانی ہے پاکستان تحریک انصاف کی چھٹی کروانی ہے یہ فیصلہ کر لیا ہے اس اب فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے حکم حاکم کسی کی خواہش ہے کسی کا حکم ہے اس کی تعمیل کے لیے اس کی تعمیل کے لیے اب ہر جتن کیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کے لیے مختلف حرب استعمال کیا جا رہے ہیں اور پہلے یہ خبر چلوائی گئی پہلے یہ خبر چلوائی گئی کہ تیس جون حیدی آخری عمران خان صاحب کے پاس اگر تیس جون تک وہ اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے الگ کر لیتے ہیں تو وہ بالکل کمفرٹیبل زون میں چلے جائیں گے ان پہ کوئی مقدمہ نہیں چلے گا وہ آرام سے بیٹھیں گے آرام سے انجوائے کریں اپنی زندگی کے انجوائے کریں زمان پارک میں رہیں بنی گالہ میں رہیں باہر جائیں آئیں سیر سپاٹا کریں پی ٹی آئی جو ہے ان کی جماعت سیاسی جماعت وہ کسی اور کے حوالے کر دیں اور اپنے آپ کو الیکٹوریل پولٹکس سے سائٹ نکال دیں الیکشن بھی نہ لیں اور پارٹی کی لیڈر بھی نہ رہیں چیئرمن بھی نہ رہیں یہ کر لیں تیس جون بار بار کہا گیا کہ تیس جون ڈیڈ لائن ہے عمران خان صاحب نے انکار کر دیا انہیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں انہیں کہا بیرون ملک بھی نہیں جاؤں گا پارٹی بھی نہیں چھوڑوں گا سیاست بھی نہیں چھوڑوں گا جو کرنا ہے کر لیں آپ اس کے بعد نو مئی باقی تو سارے ایک سائٹ پر رکھ دیا گیا نو مئی کو ایک بڑا ہوا بنا کے پیش کیا گیا نو مئی نو مئی نو مئی اور کان پک گئے ہیں سن سن کے اس لیے کہ ایک غیر ضروری طور پر کسی چیز کو لنگران کیا جائے کسی چیز کو ایک ایسی کمپین لانچ کی جائے تو واقعتاً ایک ہوتا ہے انسانی کمزوری ہے وہ دیکھ فیڈ اپ ہو جاتا ہے تو وہ فیڈ اپ ہو چکے ہیں لوگ بہرحال اس میں ان کو فکس کرنا تھا وہ کام جاب نہیں ہو سکا اب یہ جو ابھی ہوا ہے کہ آنا شروع ہو گیا تھا کہ ایک کے فوراں بعد عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا ان کی سیاست ختم کر دی جائے گی ان کی سیاست ختم ہو جائے گی ان کے خلاف بڑے بڑے گواہیاں آئیں گی لیکن نہیں آئیں ابھی تک نہیں آئیں اور جو بھی گواہی آتی ہے وہ گواہی آنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسی بودی قسم کی گواہی ایسی کمزور گواہی آتی ہے کہ انسان ہنسنے لگتا ہے آخری گواہی پرویز خٹک صاحب کو لانے کی کوشش کی گئی پرویز خٹک صاحب پرویز خٹک صاحب تو اس کا پارٹ اینڈ پارسل تھے اس کے بعد تو وہ اس کمیٹی کا حصہ تھے جو مذاقرات کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے مذاقرات کر رہے تھے تو یہ تو پھر اس وقت کام الگ ہو جانا چاہیے تھا یہ پتہ چل گیا ہے تو پتہ تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ بہت بڑی سازش یار ہو رہی ہے اور یہ ایک بغاوت والی کیفیت ہے پاکستان کے عوام کو فوج سے لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو بھئی ہم ایک سائٹ پر ہو جاتے ہیں نہیں وہ تو سائٹ پر نہیں ہوئے تو اس لیے ہر جو بھی قدم اٹھایا جاتا ہے اب اس چیز کا یا پھر بار بار ماسٹر مائنڈ ماسٹر مائنڈ تو نو مئی کا ماسٹر مائنڈ تو وہ ہے جس نے یہ سب کچھ ہونے دیا اور اس کو نہیں روکا جو جو اتزاز حسن صاحب سردار راتیف خوصہ صاحب وہ تو کہہ چکے ہیں کہ آئی ڈی پنجاب آپ ہمارے حوالے کر دیں ہم جرہ کرتے ہیں اور ایک گھنٹے کے اندر اندر ہم آپ کو بتا دیں گے ساری سیٹویشن آمیر میر صاحب بتا چکے ہیں نگرام وزیر اطلاع کہتی ہم نے روکا تھا تو اس کا مطلب ہے ہونے دیا گیا یہ ہونے دیا گیا تو اس لیے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ نہیں قابو میں آ رہی ہیں بہرحال اب یہ جو اس وقت ہے راتوں رات جو نائب آڈینس جاری کیا گیا اور آج پھر میں بہت عرصہ پہلے کئی مہینے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ مریم صاحبہ کی خواہش نواز شیف صاحب کا حکم ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے نائب گرفتار کرے اور ان کو وہیں پہ رکھا جائے جہاں پہ نواز شیف اور شباز شیف صاحب کو رکھا گیا تھا اور بشرا بی بی کو گرفتار کیا جائے ان کو وہیں رکھا جائے جہاں پہ مریم صاحبہ کو رکھا گیا تھا لہٰذا یہ برابر کرنے کام اب اسی پہ بار بار ہو رہا ہے اب کبھی توشہ خانہ پھر القادر ٹرسٹ اب القادر ترست سے ہوتے ہیں توشہ خانہ توشہ خانہ سے القادر ترست اب توشہ خانہ کئی جگہ پہ چل رہا ہے توشہ خانہ ڈسٹی کوٹس میں بھی ہے توشہ خانہ ہائی کوٹ میں بھی ہے توشہ خانہ ایف بی آر میں بھی ہے توشہ خانہ نیب میں بھی ہے ہر جگہ توشہ خانہ جبکہ انیس سو نوے سے دو ہزار ایک کا جو ریکارڈ ہے توشہ خانہ کا جو کہ پاکسان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا ہے وہ سارے کا سارا ریکارڈی قائب کر دیا گیا توشہ خانہ کا اور توشہ خانہ میں آسف علی زرداری صاحب سابق صدر ان کا ریفرنس واپس لے لیا گیا نواز شیف صاحب کی خلاف ریفرنس واپس لے لیا گیا یوسف صاحب علانی صاحب کی خلاف ریفرنس واپس لے لیا گیا وہ ریفرنس واپس اور عمران خان صاحب کا ریفرنس سٹارٹ یہ ہوا اس کے بعد اب کچھ عرصہ پہلے کیونکہ یہ جو بنایا جا رہا ہے اور پھر گوہیاں آ رہی ہیں جو لائک مائنڈڈ جنرلسٹ ہیں لائک مائنڈڈ دانشور ہیں لائک مائنڈڈ پولیٹیشنز ہیں وہ گوہیاں دے رہے ہیں وہ گوہیاں ایسے دے رہے ہیں کہ اب تو عمران خان صاحب کی باری آگئی اب تو عمران خان صاحب گئے اور اب عمران خان صاحب گئے اور وہ ہار گئے اور ان کا تیا پانچہ ہو گیا مزید پریشانیاں شروع مصیبتیں شروع کوئٹا میں کچھ عرصہ پہلے کوئٹا میں ایک ڈی ایو ہوئی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی ورکشاپ ہوئی اس میں بھی آرمی چیز بھی تھے اس میں ڈی جائی بھی تھے اس کے بعد جو اس کے شرقہ تھے کانفرنس کے جو اٹینڈ کرنے گئے تھے ان سب نے آکے بتا دیا کہ فیصلہ ہو چکا ہے عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست میں اب نہیں ہے پی ٹی آئی کے چانسز ہیں عمران خان صاحب کے چانسز بالکل نہیں ہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے لہٰذا وہ ظاہر ہے جب ٹاپ جو ہے لیڈرشپ اور وہ بھی ملٹری لیڈرشپ سب سے طاقت وہ جب کہے اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ ہو گیا اب ڈی ایو کوئٹا میں یہ بات بہت پہلے بتائی جا چکی ہے کہ جناب یہ ہونا ہے اب اس کے اکارڈنگ لی یہ چیزیں ہو رہی ہیں ادھر جو نون لیگ ہیں شریف فیملی ان کے جو ماؤت پیس ہیں وہ بھی یہی بتا رہی ہیں کہ جناب اب تو ہوئی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سہولتکاری بھی ہو رہی ہے وہ سہولتکاری بھی ختم ہونی چاہیے تو پہلے یہ سارے کا سارا جوڈیشری کی طرف تھا جوڈیشری نے ابھی تک اپنا کندھا استعمال نہیں کرنے دیا گیا جوڈیشری اب یہ پولیٹیکل انجینئرین پولیٹیکل منوورنگ ایک سائیڈ وہ کوسوں دور کھڑی ہے وہ اس میں نہیں آ رہی اب مختلف حربیں استعمال کیا جا رہے ہیں اب دوبارہ پھر لوگ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو کیونکہ نئے بھی ایک ایسا ادارہ ہے جس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی رہی ہے مخالفین کے لیے اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پچھلے چودہ ماہ میں ان کا کوئی ناقد ہے وہ بھی یہ بات تسلیم کرتا ہے ان کا ناقدین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹا پہ مشکل وقت آیا وہ زمانت کروا کے بیرون ملک چلی گئی ان کو غیر حاضری میں تین سال سزا ہوئی ایس جیس کو ٹیکنا کے اس میں آصف علی زرداری صاحب کو موقع ملا وہ بھی ریلیف حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک چلے گئے نواز شیف صاحب دو دفعہ کام کر چکے ہیں پہلے شرور پہلے سکے اور اب لندن قطر لندن اور عزت پھر رہے ہیں پاکستان نہیں جاتے دوبائی سے واپس آ جاتے ہیں اور عطر سے واپس آ جاتے ہیں یورپ چلے جاتے ہیں سب جگہ چلے جاتے ہیں وہاں نہیں جاتے ہیں تو ظاہر ہے تو یہ سب کچھ ہے اب یہ چکمہ دے کے نکلتے ہیں اسی طریقے سے اس حقیدار صاحب نے کیا تھا وہ بھی چکمہ دے کے نکل آئے تھے اور اس کے بعد واپس پہنچے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو عمران خان صاحب کو آفرز کی جاری ہے اب یہاں سے نکل جائیں وہ نہیں جا رہے اب جو آدمی ملزم اگر ملزم اگر اس نے جرم کیا ہے اور مجرم ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ یہ ملزم سے مجرم بن جاؤں گا تو وہ تو کوئی سندور بھاگتا ہے وہ نہیں جا رہے وہ کہتے ہیں میں تو ہوں مجھے گرفتار کرنا ہے گرفتار کرو ایک دفعہ گرفتار کر کے دیکھ بھی لیا اس کا ردعمل بھی دیکھ لیا اس کے سارے کا سارا جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارے سامنے ہیں نو مئی جیسے کھرکیاں توڑ کے گرفتار کیا گیا تو یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے یہ کامیابی اس میں نہیں ہو رہی اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ بدنیتی پر مابلی ہے اگر بنیاد صحیح ہوتی نا بنیاد ہوتی کہ ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے اکاؤنٹوبلیٹی کرنی ہے پاکستان کو ویلفر سٹیٹ بنانا ہے پاکستان کو اچھی لیڈرشپ دینی ہے تو اگر یہ نیت ہوتی تو پھر تو اب تک پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہر رہی ہوتی لیکن نیت یہ نہیں ہے نیت یہ ہے کہ ہم نے کسی کو ہم اپنے سے آگے نہیں بڑھنے لینا اور جو بھی ہو وہ ہمارے زیرے سایہ رہے تابع رہے یہ ہے بنیادی بات جو کہ اس وقت کی جا رہی ہے تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے تو ان کے خلاف جو بھی قدم اٹھایا جاتا ہے کیونکہ وہ بدنیتی پر بامنی ہوتا ہے اور چونکہ پہلے سے فیصلہ کیا جا چکا ہے اس فیصلے کو عمل درامت کرنے کے لیے یعنی عمران خان صاحب کو سیاست سے اٹھا کے باہر پھینکنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے کیسے کیا جائے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے آج بھی توشہ خانہ میں چیئرمین نیب کی طرف سے اپروول ہوئی اور ان کو بھولایا جا رہا ہے توشہ خانہ کیس میں جو میں توشہ خانہ کی یہ بتا چکا ہوں کہ آپ نے کتنے ایک سوارس توفے لیے وہ توفوں کی رسیدیں لے کے آئیں وہ کدھر ہیں کیسے ہیں کس حال میں ہیں ان کی ڈیٹیلز بتائیں اس طریقے سے اہلیہ کو بھی نوٹس کر دیا گیا الکادر ٹرسٹ ہے پہلے الکادر ٹرسٹ نام رکھا اس کے بعد انسی ایر ایفرنس رکھا انسی ایس سکینڈل رکھا پھر ایک سو نووے ملین پاؤنڈ سکینڈل رکھا یعنی کہ نام بھی بدلتے جا رہے ہیں اس لیے کہ کوئی نہ کوئی اٹریکشن پیدا ہو اب اس میں اس الکادر ٹرسٹ میں بھی اس میں بھی کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیس آدمیوں نے ایک کام کیا ہے تو اس میں صرف ایک آدمی کو ہمیں پکڑنا ہے صرف ایک آدمی کو اور وہ ہیں عمران خان صاحب بھئی وہ درمیان میں ملک ریاض صاحب ہیں ملک ریاض صاحب کے بعد پھر ہائیڈ پارک ہے ہائیڈ پارک ون ہائیڈ پارک ہے اور وہ لین دین ہے وہ پھر پیچھے کی طرف جانا پڑے گا پیچھے کی طرف جائیں گے تو سارے آئیں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا اور رقم جو ہے وہ سپرنگ کوٹہ پاکستان میں پڑی ہے اور کسی پرائیویٹ ایکاؤنٹ میں نہیں گئی تو بہرحال چیزیں بڑی ہی مزے کی ہیں جب انسان ایک فیصلہ کر بیٹھتا ہے اور غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے اس غلط فیصلے کو پھر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہی گزارش ہے ہماری اپنے دوستوں سے کہ بھائی جان کوئی تھوڑا سا خیال کر لیں جانے گے اور پاکستان کو لے کے آگے بڑھیں اور سب کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنا سیکھیں یہ جو ون مین شو ہے نا ون مین شو ون مین رول ون پنچ فائٹ یہ اب دنیا چلی گئی ادھر سے دنیا بہت آگے نکل گئی ہے اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے نا تو اس سوچ سے نکلنا ہوگا ورنہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ قدرت کا قانون بھی اس کو سپورٹ رہی ملے گا اجازت دیلئے اللہ حافظ